الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافتاً بشیراً ونظیراً وداعیاً الى اللہ بیذنه وسیاداً منیراً سلی اللہ تعالی علیه وعلا آله وصحبه وبرکہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مزرگان محترم کل یہ مضمون بیان کیا تھا کہ سور فاتحہ کی پہلی آیت میں دو مضمون ہیں توحید علوہیت کا بیان ہے اور اس پر دلیل توحید ربوبیت کو پیش کیا گیا ہے ان دو توحیدوں کے درمیان میں چولی دامن کا ساتھ ہے توحید علوہیت کائنات میں معبود صرف ایک ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اس کائنات کو سنبھال رہا ہے اس کائنات کی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے وہی تنہا معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کچھ لوگ اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوقات کو بندوں کو خدای کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی بیوازت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں کچھ لوگ فرشتوں کو خدای کا درجہ دیتے ہیں کچھ لوگ انبیاء کو خدای کا درجہ دیتے ہیں کچھ لوگ اولیاء کو خدای کا درجہ دیتے ہیں یہ سب رونگ ہے یہ ظلم ہے جس کا حق عبادت بندگی ورشیب جس کا حق نہیں ہے اس کو یہ حق دینا ہے اور جس کا حق ہے اس کو نہیں دینا ہے توہید علوہیت کا یہ مطلب ہے علوہیت معنی خدا ہونا معبود ہونا معبود ہونا صرف ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی پیدا کرنے والی ہے اور اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں وہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور توہید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہی اکیلہ جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے وہی اس کائنات کا پردگار اور پالنہار ہے ساری چیزوں کو وہی پیدا کرتا ہے ان کی بقا کا سامان کرتا ہے ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے قرآن کریم میں باہر میں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ وَإِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا قُلْ اُن فِي كِتَابٍ مُبِين فرمایا کہ زمین میں جتنی رینگنے والی حرکت کرنے والی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی جتنی مخلوقات ہیں ان کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ پر لے رکھی اللہ پر ہم تو کوئی چیز واجب و لازم نہیں کر سکتے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کوئی چیز لازم کرنا چاہے تو اللہ کو کون رکھے گا تو فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں جتنی رینگنے والی چیزیں ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھی اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی روزی تو اللہ کے ذمہ ہے اور آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے یہ قائدہ ہے ذکر شیع نفیِ مَا عَدَا کو مستلزم نہیں ایک چیز کا ذکر کیا جائے تو اس کی وجہ سے غیر کی نفی نہیں ہوتی تو زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی روزی روٹی کر اور اللہ نے تذکرہ کیا تو اس سے آسمان میں جو مخلوقات ہیں ان کی روزی کی نفی نہیں ہوتی ان کی روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے جب وہ بھی اللہ کے تہدہ کی ہوئی مخلوقات ہیں تو ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے مستقل رہنے کی جگہ بھی جانتے ہیں اور عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے چند دن کے لیے رہنے کی جگہ بھی جانتے ہیں یہ عالم مستقر رہا و مستعودہ اس کے ہمیں مستقل تھیرنے کی جگہ بھی اللہ جانتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو کسی جگہ پر امانت رکھ دیا اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ مخلوق کہاں امانت رکھی ہوئی ہے جیسے ہم میں سے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے گھروں کے اندر قیام پذیر ہیں تو یہ مستقر ہے ہرے کا اور بہت سے مسابر ادھر ادھر کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور لوگ ڈاؤن ہو گیا اب وہ وہاں پس گیا ہے تو یہ ان کا مستعودہ ہے جب تک لوگ ڈاؤن نہیں کھلے گا وہ وہیں امانت رکھے ہوئے ہیں اور پھر اللہ صرف جانتے ہیں اتنی ہی بات نہیں ہے کلن فی کتاب مبین سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں یعنی لوہ محفظ میں لکھی ہوئی ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کا صرف اللہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے تو ہیں جانتے بھی ہیں اور سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ لکھنا جب اللہ جانتے ہیں تو اس لکھنے کی کیا مسئلہت ہے اس لکھنے کی بہت سے مسئلہت ہیں جیسے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اعمال اللہ جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے دائیں بائیں کندوں پر دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اچھائیوں کو اور برائیوں کو لکھتے ہیں اور پورا ریکارٹ تیار کرتے ہیں جب اللہ جانتے ہیں تو کافی ہے قیامت کے دن جزا و سزا کے لئے اللہ کا جاننا اس کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی یہ ریکارٹ تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کل کو جب جزا و سزا کا فیصلہ ہو اس وقت بندے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے یہ نہیں کیا اس کے نام عامال پہلے سے اس کے ہاتھ میں پہنچا دیے جائیں گے حدیث قرآن کریم میں اور حدیثوں میں یہ ہے کہ قیامت کے دن نام عامال اڑائے جائیں گے اور نیک لوگوں کے نام عامال دائیں ہاتھ میں آئیں گے اور بدوں کے نام عامال بائیں ہاتھ میں آئیں گے اور حکم آئے گا اقراء کتاب کا اپنا نام عامال اپنا ریجسٹر پڑھ اور اپنے بارے میں تو خود ہی فیصلہ کر کہ تیرا ٹھیکانہ جنت ہے یا جہنم ہے خود ہی فیصلہ کر تو یہ بندوں پر حجت خائم کرنے کے لیے یہ ریکارٹ تیار ہو رہا ہے اللہ کا مہد اللہ تو جانتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے لیکن یہ جاننے کے علاوہ یہ لیڈکہ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ بندوں پر یہ حجت ہو اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہر مخلوق کی روزی اپنے ذمہ پر لے رکھی ہے اور ہر مخلوق کا مستقر دائمی ٹھہرنے کی جگہ اور مستعودہ آرزی طور پر ٹھہرنے کی جگہ جانتے ہیں جانتے ہیں تو اللہ روزی پہنچائیں گے لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں اس دار الاسباب میں اللہ سبب کے ذریعے سے کام کرتے ہیں جیسے بارش کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو بارش اللہ کے حکم کے مطابق وہ بارش پہنچاتا ہے اسی طرح رزق کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں وہ فرشتے روزی پہنچاتے ہیں اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں جب باڑی تیار ہوتی ہے تو روح اس میں روح خونکنے کے لیے عالم ارواز سے روح لاکر اس میں ڈالنے کے لیے بھی فرشتہ مقرر ہے پھر جب زندگی انسان اپنی پوری کر لیتا ہے تو اس کی روح قبض کر کے موت دینا اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ قادیر مطلق ہیں وہ سب کام خود کر سکتے ہیں لیکن کسی حکمت اور مسلحت سے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو کام میں لگایا ہے اس کی ایک مثال دوں یا سور محمد میں آیت ہے یا ایوہ اللذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یہ کہا کہ اے مومنوں اگر تم اللہ کے دین اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے تمہارے دین کی مدد کریں گے وہ تمہارے پیر جمائیں گے یہ جو اسلام اللہ کے نازل کی ہوئے دین اسلام کے خلاف کچھ لوگ چلتی گاڑی میں روڑا اٹکاتے ہیں تو ان کا دماغ درست کرنے کے لیے جو محنت کرنی کی جاتی ہے اس محنت کے تعلق سے بتایا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہیں تو چھٹکی بجاتے ہیں کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس دنیا میں اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں مومنین محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سربلند کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ ان مومنین کو ثواب ملے جہاد کا ثواب ملے اور آخرت میں شہادت کے بلند درجات ملے ہیں تو ان مومنین کی مسلحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سسن رکھا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے مختلف کاموں پر اللہ ان فرشتوں کے محتاج نہیں ایک مثال میں دے دوں ایک آدمی کا کارخانہ ہے بہت بڑا پانسو ملازم ہیں اور وہ ہر ملازم اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے لیکن سہارے کارخانے کا مالک بوس ہے اور اس کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ ملازم کام کے لیے رہے گا ورنب بوس اس کو کام پکل کے چلتا کرے گا تو اسی طرح سے ساری کائنات کے مالک اللہ ہیں اور کارخانے میں جو کچھ تدوہ حاصل ہوگا وہ بوس کا ہے لہذا ساری مخلوقات جو بندگی کریں گے وہ بوس کی بندگی کریں گے اور یہ جو مخلوقات ہیں یہ مخلوقات ان کے فائدے کے لیے ان کو اس کام پر لگایا ہے تو اس طریقے پر میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے روزی روٹی کے انتظام کے لیے فریشتوں کو مقرر کیا یہ فریشتیں کارخانے کے ملازم ہیں یہ کارخانے کے مالک نہیں ہیں اور یہ بندوں کی بندگی کے سزاوار اور حق دار بھی نہیں ہیں یہ تو اللہ کے حکم سے جو ڈوٹی ہے ان کی وہ ڈوٹی بجا لاتا ہے باقی جو کچھ پیداوار ہوگی جو کچھ بندوں کی نیاز بندی ہے اس کو وہ حق ہے صرف خالی کے کائنات کا مالک کے کائنات کا اسی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ توہید علوہیت و توہید ربوبیت میں چولی دامن کا ساتھ ہے یہ ہمیشہ دونوں ساتھ آئیں گے چولی دامن کا ساتھ اس کو بھی سمجھو یہ اردو کا مہاورہ ہے یہ جو آج کے لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں یہ جہاں تک ہے یہ یہاں تک چولی ہے پھر اتنی ہی لمبے آگے دامن تھا اور کرتہ بنتا ہے چولی و دامن سے مل کر کے اب لوگوں نے دامن کو کاٹ دیا چولی چولی رکھی اور آدھے ننگے ہو گئے چولی دے رکھنے کی وجہ سے سہرے آدھے ننگ ہو گئے اور دامن گیا پہلے ایک مہاورہ تھا دامن کو داگدار مت ہونے دو داگدار ہونے سے بچاؤ اب وہ مہاورہ ختم اس لیے کب دامن ہی نہیں رہا کرتوں میں تو داگدار کیا ہوگا تو اب زمانہ عجیب و غریب زمانہ ہے اس لیے میرے بھائیوں آج کل جو ہمارے نوجوانوں میں تیزی کے ساتھ جو لباس رائی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ اسلامی لباس نہیں ہے یہ تو غیروں کا لباس ہے عیسائیوں سے یوروپ اور امریکہ سے یہ لباس آیا ہے اوپر ٹی شرٹ یا بنیان اور نیچے پتلون پتلون نیچے پتلون ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھاننگا اور اوپر جو بنیان ہے وہ بنیان بھی عورتیں بھی بنیان پہنتی ہیں اور نیچے پتلون پہنتی ہیں اس لیے میرے بھائیوں اپنے اولاد کے لباس پر نظر رکھو یہ جو لباس آج کے نوجوانوں کا ہے کہ بنیان ہے اور ٹی شرٹ ہے یا جرسی ہے اور نیچے پتلون ہے یہ غیروں کا لباس ہے اور یہ لباس کا مقصد پورا نہیں کرتا لباس کا کیا مقصد ہے قرآن کریم میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوءاتکم اے انسانوں کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگا پہ کوئی چھپاتا ہے سطر پردہ یہ لباس کا مقصد ہے اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر وہ لباس نہیں ہے عورت نے ایسا کرتا پہن رکھا ہے کہ شاتی کا اوبار نظر آ رہا ہے یا ایسی اوڑنی اوڑ رکھی ہے کہ بال اس میں سے جلکتے ہیں اور سارے نظر آتے ہیں تو یہ لباس لباس نہیں ہے یہ تو عورت ننگی ہے اور حدیث شریف میں یہ ہے کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں لباس پہن رکھا ہے مگر قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے لباس پہن رکھا ہے وہ لباس سطر کا مقصد ہی پورا نکر رہا ہے وہ لباس ہے ہو کر بھی ننگی ہیں تو ان کو سزا ملے گی جن سے عمل سے قیامت کے دن وہ مادرزاد ننگی ہوں گی اسی طریقے سے ایک مسلمان عورتوں میں ایک عجیب بات آئی ہے مجھ سے اسی بمبی میں آج سے بیس سال پہلے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا تھا اس سے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ عورتیں کرتا پہنتی ہیں تو ان کا کرتا پھٹا ہوا ہوتا ہے کمر تک اور جب چلتی ہیں تو سوری نظر آتا ہے تو بیس سال پہلے ایک تبلیغی عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی اسلامی لباس نہیں ہے اگر تمہیں کرتا پھٹا ہوا رکھنا ہے تو گھٹنے سے نیچے رکھو پھٹا ہوا گھٹنے سے اوپر کا حصہ جو ہے اس کے نظر چلتے ہوئے نظر آنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں وہ لباس ہی نہیں بیس سال ہوتے ہوتے اب تو مسلمانوں کی ہر عورت کے کرتے ایسے ہو گئے کیا شہر اور کیا دیہات ہر جگہ پر مسلمان عورتوں کے کرتے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے کمر تک پھٹے ہوئے ہیں اب عورت جب چلتی ہے اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں معیشت کمزور ہے تو ہم یہاں جتنے پردے ضروری ہیں وہ سب پردے عورتیں نہیں کر سکتی مثلا چچا ذات سے مامو ذات سے خالہ ذات سے پھوفی ذات سے اور گھر میں ہر وقت آنے جانے والے لوگوں سے ہمارے یہاں پدہ نہیں ہو سکتا یہاں ہر آدمی کا گھر الگ الگ نہیں ہے یوروپ میں اور امریکہ میں اور عربوں میں تو یہ طریقہ ہے کہ لڑکے کی شادی کرنی ہے تو پہلے اس کا گھر الگ کرو گھر بنا کر کے سامان کے ساتھ سجا کر تیار کرو پھر جس لڑکی کو تم پیغام دوگے وہ لڑکی اس کی ماں اس کی پھوفی اس کی خالہ سب آ کر وہ گھر دیکھیں گے اگر ان کو گھر پسن آئے گا تو منگنی منذور ہوگی وانا منگنی منذور نہیں ہوگا تو ان کے یہاں عربوں کے یہاں یہ افریقہ میں برطانیہ میں امریکہ میں معیشت مضبوط ہے تو ان کے لئے یہ سب کرنا مشکل نہیں ہے مگر ہماری ایشیا کی معیشت بہت کمزور ہے ہم اس طریقے سے ہر ہر لڑکے کا پہلے سے گھر الہ اعدہ کر کے پھر منگنی کر کے شادی کریں یہ ہماریاں ممکن نہیں پس اس لئے ہمارے یہاں کے احوال کے اعتوار سے عورت کو سلیقے سے رہنا ہے اور سلیقے سے رہنا کس طرح سے ہے سورہ نور میں ایک لمبی آیت ہے اس میں بارہ شخصوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے سامنے عورت سلیقے سے رہے اور کس طرح رہے وہ سلیقے سے رہنے سے یہ مراد ہے کہ چھاتی پر اڑنی ڈالے رہے بال تو سارے چھپے ہوئے ہونے چاہئے ہیں چھاتی پر بھی اڑنے ڈالی رہے وہ پیر میں زیور ہو اور وہ کپڑے میں چھپا ہوا ہو تو اس طرح نہ چلے کہ وہ زیور بجے پہ جب یہ تمام قائدے ہیں تو پھر یہ جو کرتہ یہاں تک پھٹا ہوا ہے ہماری جو بہنیں اور ہماری جو ماں یہاں تک پھٹا ہوا کرتہ پہنتی ہیں یہ غلط ہے یہ اسلامی لباس نہیں ہے اور یہ لباس کا پر جو عورتوں کے لباس کا جو طریقہ ہے وہ مقصد پورا نہیں کرتی کہہ کہہ کر میں تھک گیا مگر عورتیں مانتی بھی نہیں پتہ نہیں ان کے دیوانوں میں کیا گھسا ہوا ہے وہ تو ایسا ہی کرتہ بناتی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کرتہ پھٹا ہوا رکھنا تو رکھو مگر گھٹنے سے نیچے پھٹا ہوا رکھو گھٹنے کے اوپر پھٹا ہوا رکھنے کا کوئی مطلب نہیں اسی طریقے پھر لڑکوں میں مردوں میں لباس ہے تمہیں پتلوں پہننی پہنو لیکن اس پر کرتہ پہنو اور وہ کرتہ گھٹنے سے نیچے تک ہونا چاہیے آدھی پھٹنی تک کرتہ ہونا چاہیے پھر اندر پتلوں پہنو تو کوئی حرد نہیں لیکن بنیان پہن کر کے یا ٹی شرٹ پہن کر کے پھر اس کے اوپر نیچے پتلوں پہننا یہ تو آدھا ننگا ہے تو میں اصل تو مہارہ سمجھا رہا تھا کہ چولی دامن جتنا کرتہ جہاں تک یہ ٹی شرٹ ہے یہ چولی ہے پھر اس کے نیچے اتنا ہی لمبا نیچے دامن تھا اور یہ دامن کرتہ نام ہی چولی دامن کے مجموعہ کا ہے دو ایک دوسری جدہ نہیں ہو سکتے اب لوگوں نے جدہ کر دیا ٹی شرٹ بنا دیے اور ٹی شرٹ بنا دیے آسطینے بھی غائم کر دی آدھے بازو تک آسطینے آگے آسطین بھی نہیں ہیں یہ دو توہید ہیں توہید علوہیت اور توہید ربوبیت یہ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے قرآن کریم کے تیسرے رکو میں جا کر پھر دوبارہ توہید کا اور رسالت کا اور آخرت کا بیان آیا ہے تو وہاں پہلی آیت ہے یہ پہلی آیت یہ ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللہی خلق واللہوین من قبلكم لعلکم تتقون اے لوگو اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم سے بچو اگر جہنم سے بچنا ہے تو صرف ایک اللہ کو معبود ماننا ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے اس کے علاوہ کی بندگی کی جائے گی تو جہنم سے نہیں بچ سکے گا تو فرما ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے بندوں کو پیدا کیا ہے اسی کی بندگی کرو تاکہ تم جہنم سے بچو پھر اس کے بعد دوسری یہ تو توحید علوہیت ہوئی پھر اس کے بعد آیت آئی اللذی جعال لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من السمرات رزق لکم فلا تجعلو للہ انداد وانتم تعلمون اس آیت کریمہ میں توحید ربوبیت کا بیان ہے فرمایا کہ تمہارا تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے والے بندوں کو پیدا کیا وہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچونا بنایا بسترہ بنایا جیسے بسترہ پر آدمی بے تقلب رہتا ہے اسی طریقے پر زمین پر آدمی ہم لوگ بسے ہوئے ہیں اور بالکل بے تقلب بسے ہوئے ہیں حالانکہ کہتے ہیں سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین گول ہے اندے کی تاہر سے گول ہے مگر اس گول زمین اتنی بڑی زمین بنائی ہے گول کہ اس میں ہم بسے ہوئے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ گول ہے یہ قصہ یاد آیا علی گڑھ کا ایک طالب علم اس کا دعلم کہ محتمیم صاحب کے پاس خون آیا کہ مجھے میرے کچھ سوالات ہیں میں آنا چاہتا ہوں ان سوالات کو حل کرنے کے لئے تو محتمیم صاحب نے مجھے فون کیا تو میں کہا کہ اس کو کہہ دی کہ ویلکم آجاؤ کیوں محتمیم صاحب نے کہہ دیا وہ طالب علم آگیا بہت ذہین طالب علم آیا بیٹھا کہنے لگے میرے بہت سارے سوالات ہیں میں نے کہا بھئی تیرا جو سب سے اہم سوال ہو وہ ایک سوال کر سارے سوال ایک ساتھ کرے گا تو میں کہا تو جواب دوں گا تو کوئی ایک سوال کر میں اس کا جواب دوں جب اس سے مطمئن ہو جائے تو دوسرا سوال کرنا تو اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور سائنس میں تکراو ہے سائنس کہتی ہے کہ زمین گل ہے اور قرآن کہتا ہے کہ زمین بستر ہے تو قرآن کریم میں اور سائنس میں تکراو ہے میں نے اس سے کہا تو سائنس کو بھی رہنے دے اور قرآن دے تو ایسا کر یہاں باہر جا کر ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر ناک کی ڈنڈی سامنے چلنا شروع کر چلتا 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 پوری زمین چل کر پھر یہاں آجا اور تجھے کہیں ایسا معلوم ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو تو وہاں سے واپس آئیے تو میں تجھے جواب دوں گا کہ سائنس میں اور قرآن میں تار اگر تجھے کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں اور تو ساری زمین گم کر یہیں آ جائے تو پھر بسرہ ہونے میں کیا پریشانی ہے ترے اور سائنس جو گول کہتی ہے اس کے اندر وہ گول بھی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ تجھے کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو وہ کہنے لگا پھر میرے دوسرے باقی سوال حل ہو گئے اب مجھے کوئی سوال نہیں اور وہ شکر یاد کر کے جلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فیراج بنا بستہ بنایا لیکن اندہ چھوٹا سا ہے اس کے اوپر چھوٹی چلے گی تو اس محسوس ہوگا لیکن بڑا گمبت ہو دوم اس دوم پر چھوٹی چلے گی تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کسی گول چیز پر چل رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنی بڑا بڑی بنائی ہے کہ آدمی کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے جیسا ہمارا گھر میں بسترہ بشا ہوا ہے ساری زمین ہمیں بستر ہی کی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسا نہ بناتے تو ہم اس زمین پر کیسے پنتے ہیں ایک بات دوسری بات فرمائی کہ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا ہے اگر اوپر چھت نہ ہو جیسے اہم میدان میں اگر رہنا چاہے تو میدان میں نہیں رہ سکتے کسی کمرے میں گھر میں جا کر رہیں گے اوپر چھت ہو اس میں اگر لیٹیں تو ہم آرام سے رہتے ہیں اور میدان میں جنگل جہاں اوپر کوئی چھت نہیں ہے تو اس میں سکون نہیں ملے گا دیکھ ہاتھی تو سوتے ہیں لیکن ہم شہریوں کو سکون نہیں ملے گا تو اللہ تعالی نے اس زمین کی چھت آسمان کو بنایا اور کیسی چھت بنائی ہے تم باہر نکل کر کے میدان میں کھڑے رہو اور چاروں طرف دیکھو تو تمہیں آسمان زمین سے لگا ہوا نظر آئے گا گویا ایک خیمہ ہے جو زمین پر اللہ نے گا دیا ہے اور چارہ طرف سے آسمان زمین سے لگا ہوا تمہیں نظر آئے گا اور وہاں جاؤ گے تو وہاں بھی ایسا ہی نظر آئے گا ساری زمین پر گھون جاؤ گے تو ایسا ہی نظر جائے تو اتنا آسمان اتنا اونچہ ہے کہ کہاں تک آسمان ہے سائنس دان بھی نہیں پاس سکے ہیں کہ آسمان کہاں تک ہے کتنا اونچہ آسمان ہے لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے زمین سے لگا ہوا ہے ہوا ہی جہاز میں بیٹھ کر ہم سفر کرتے ہیں تو میں باہر دیکھتا ہوں تو مجھے باہر دیکھتا ہو تو گھر اور خیمہ بن گئی تیسری چیز اللہ تعالی نے زمین میں 71 یعنی 71 پرسنٹ میں پانی بھر دیا ہے اور 29 پرسنٹ میں خشکی ہے یہ جو 29 پرسنٹ میں خشکی ہے اس میں تمام خشکی کے جانور بے شمار جانور اس میں اللہ نے پیدا کی ہے اور پانی کتنے میں بھرا ہے 71 فیصد زمین پر پانی بھرا ہوا پھر پانی کے نیچے ہیٹ ہے اور اس ہیٹ کی وجہ سے پانی ہر وقت کھولتا رہتا ہے سمندر کا پانی کبھی رکھتا نہیں تھمتا نہیں کھولتا رہتا ہے اور کھولنے سے بھاپ اٹھتی ہے اور وہ بھاپ اٹھ کر کے اوپر بادل بنتی ہے پھر ہوا کے ذریعے سے یہ جو زمین میں موجے دریہ میں موجے اٹھتی ہیں وہی موجے ہوا کو ہلاتی ہیں اور وہ ہوا پھر بادلوں کو ہلا کر خشکی میں جہا اللہ کا حکم ہے وہاں جا کر بادل برستے تو پھر زمین سے خشک زمین میں پیداوار ہوتی اگر آسمان نہ برسے تو زمین کیا پیدا کرے گی قہر سالی ہو جاتی ہے ایک دو سال تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں زمین کچھ پیدای نہیں کر رہی اور اگر آسمان برستا ہی رہے تو پھر زمین کیا پیدا کرے گی تب بھی کچھ نہیں پیدا کرے گی ایک limited بستا ہے ایک خاص مقدار سے آسمان برستا ہے تو آسمان برستا ہے اور زمین پیدا کرتی ہے اور اس سے تمام ہیوانات اور مخلوقات کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے سمرات معنی فل لیکن فل ہی نہیں پیدا وار آسمان آسمان کو اللہ نے پانی پانی اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسا ہے تو زمین سمرات پیدا کرتی ہے زمین پیدا وار پیدا کرتی ہے اور اس سے تمام مخلوقات روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب صورتحال یہ ہے تو تم اللہ کا ند ند کے معنی ہے ایکول اللہ کے معنی اللہ کیوں بناتے ہو یہ سب کام تو اللہ کرتے ہیں تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا زمین کو بیشونا بنایا آسمان کو چھت بنایا آسمان سے پانی برسا ہے زمین سے پیدا وار کی یہ سب کرنے والا ایک حسطی ہے ایک معبود ہے پھر تم اللہ کے معنی خرار دے کر کے اس معنی کی بندگی کیوں کرتے ہو تم جب جانتے ہو تو پھر اللہ کے لئے معنی کیوں خرار دیتے ہو اور ان کی بندگی کیوں کرتے ہو یہ تیسری رکو میں یہ دو آیتیں آئی ہیں مجھے تو اس وقت یہ سمجھانا ہے کہ پہلی آیت میں توحید علوحیت ہے اور دوسری آیت میں توحید روبیت ہے جہاں بھی قرآن کریم میں یہ دونوں توحید ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور اگر کسی جگہ پر ایک توحید ہے اور دوسری نہیں ہے تو وہاں حضب ہے اور توحید علوحیت ہے اور روبیت نہیں تو حضب ہے بہرحال کل کا مضمون یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے الحمد للہ رب العالمين اس میں توحید علوحیت کا بیان ہے کہ معبود صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ کہ سارے جہانوں کے پالنہار اللہ ہے اور جو پالنہار ہے وہ ہی معبود ہے جہان کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کتنے موٹے سے موٹی سی تقسیم تو ہم جانتے ہیں کہ ایک ہماری یہ دنیا ہے اور ایک آسمانوں کے اوپر مخلوقات ہیں فرشتے جس میں ہیں تو ایک عالم وہ ہے عالم بالا اور یہ عالم زیری نیچے کا عالم ہے وہ اوپر کا عالم ہے یہ جو عالم میں زیری ہے اس میں پھر تقسیم ہے انسانوں کا عالم جنات کا عالم زمین فرشتوں کا عالم جانور وں اہلی آیت ہے جو کل میں نے بیان کی تھی اس کا تذکرہ میں نے کی اب اگلی آیت لو الرحمن الرحیم اس میں دو اللہ کی دو مہربانیوں کا ذکر ہے ایک مہربان عام ہے اور یہ خاص ہے عام مہربانی ہر مخلوق پر ہے اپنے پر بھی اور پرائے پر بھی اللہ کی بندگی جو کرتا ہے اس پر بھی اور جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کو بھی پلتے ہیں اور دوسری اللہ کی رحمت خاص ہے وہ خاص رحمت مومن ان کے لئے ہے آخرت کی دوسری دنیا شروع ہوگی آخرت کی زندگی شروع دو رحمت ہیں ایک رحمت عام ہے ایک رحمت خاص ہے ان کے درمیان میں بھی چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے ہم بولتے ہیں شب و روز یعنی رات دن رات دن یہ دونوں بولت ایک ساتھ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے ہیں اسی طریقے پر رحمت ایک مادہ خاص ہے رحمت عام ہے ایک عربی کا یہ قائدہ ہے کہ غروف حجہ یعنی الفابیٹ جس نے زیادہ ہوں اس کے نئے معنی کی زیادتی ہوتی ہے تو رحمت میں پانچ لفظ ہیں را حا مین علیف و نون پانچ لفظ ہیں اور رحیم میں چار لفظ ہیں را حا یا اور مین اس لئے رحیم میں معنی کم ہے اور رحمان میں معنی زیادہ ہے پس رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحم کا تعلق دوسری دنیا سے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحم کا تعلق دوسری دنیا سے یہاں رکھ کر ایک بات سمجھو قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو آیتیں ہیں ایک سور نمل میں یہ آیت آئی ہے حضرت سلیمان علیہ سلام نے بالقیس کو سبا کی رانی کو لیٹر لکھا تھا خط لکھا تھا اس خط میں یہ لکھا تھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک تو بسم اللہ وہ سور نمل کے آیت ہے اس کے علاوہ پورے قرآن قریم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے جس کو صحابہ کرام نے سورتوں کے شروع میں لکھا ہے تو سور فاتحہ کے شروع میں بھی جو بسم اللہ ہے یہ قرآن قریم کی مستقل آیت ہے حضرت امام شافری علیہ الرحمن تو اس بسم اللہ کو سور فاتحہ کا جز مانتے ہیں لیکن امام ابو حنیف علیہ الرحمن کے نزی کے مستقل آیت ہے یہ سور فاتحہ کا جز نہیں ہے اس بسم اللہ کے جو مستقل آیت ہے اس میں بھی رحمان اور رحم ایک ساتھ آئے مجھے یہ بتانا ہے کہ رحمان اور رحم ایک ساتھ آئے اور رحمان کا تعلق اس دنیا سے اور رحم کا تعلق آخر سے اور یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ اللہ ہی معبود ہیں کیوں کہ وہ سارے جہانوں کے پالنہار ہیں کیوں سارے جہانوں کے پالنہار کیوں ہیں وہ رحم کو رحمان ہیں اس دنیا کے تعلق سے وہ رحمان ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ مضمون آیا ہے اللہ تعالی جل شانہ ومن والہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ احکام پورے کیے تو اللہ تعالی نے صلح دیا انام دیا میں تمہیں لوگوں کا پیشوہ بناوں گا تم نے میرے حکام کی تعمل کی پورے کیے لہذا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوہ بناتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لقمہ دیا ومن ذریت یا اللہ مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی پیشوہ بنا تو اللہ کی یہاں سے جواب آیا لا ينال احد الظالمين تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہیں جو اللہ کا حق مارتے ہیں اللہ کی بندگی نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کی بندگی کرتے ہیں ان کو پیشوائی کا مقام نہیں بند دوں گا پھر ایک موقع آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ سلام نے مکہ بسایا اپنے ایک بیٹے کو اور اپنی ایک بیوی کو وہاں لے جا کر بسایا اور وہاں سے بسا کر کے جب واپس لوٹے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ سلام نے دعا کی وَإِذْ خَالَيْوَاهِمُ رَبِّجْ أَلْحَاذَا بَلَدًا عَامِنًا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہا اے پروردگار یہ شہر اس کو امن والا اتمنان والا شہر بنا بلدن آمنا اور یہاں جو لوگ بسے ہیں ان کو ان میں سے جو مومنین ہیں ان کو زمین کی پیداوار میں سے روزی عطا فرما زمین جو مومن میں سے من آمنا منہم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ان کو روزی روٹی دیں یہ تخصیص کیوں کی اس موقع پر اللہ نے فرمایا تھا کہ دینی پیشوائی تمہاری اولاد میں سے ہر ایک کو نہیں مل سکتی ہے جو مسلمان ہیں دیندار ہیں انہی کو پیشوائی ملے گی تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ روزی روٹی بھی صرف مومنین کو ملے گی تو فوراں جواب آیا من آمنا منہم بِاللَّهِ وَالِيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْتِوهُ قَلِيلًا فرمایا کہ جو مجھے نہیں مانیں گے میرا جو انکار کریں گے ان کو میں میں کچھ تھوڑے دنوں کے لیے ان کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تو اس دنیا میں اللہ کی مہربانی عام ہے ہر ایک کے لیے اور یہی جو اللہ کی عام مہربانی ہے یہی کافروں کے لیے غیر مسلموں کے لیے دھوکے کا سبب بن گیا قرآن کریم میں مضمون جگہ جگہ پر آیا ہے کہ مکہ کے مشرقین یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے نہ ہوتے تو ہم کھاتے پیتے کیوں ہیں ہمیں اللہ نے روزی روٹی کیوں دیئے تم سے تم تو قلاش ہو فقیر ہو مسلمان تو غریب ہیں اور ہم تو لخپتی کرورپتی ملینر ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم چاہیتے ہیں اسی لیے اللہ نے ہمیں دے رکھا یہ جو دنیا کا عیش ہے یہی فتنے کا سبب بن گیا تو یہ در حقیقت بات نہ سمجھنے کا نتیہ ہے دنیا میں رحمت عام ہے ہر کسی کے لیے رحمت ہے وہ مخلوقات جن کے لیے آخرت میں جزا و سزا نہیں ہیں ان کو بھی اللہ بھرپور روزی دے رہے ہیں یہ جتنے چرین ہیں پرین ہیں اور جتنے ہیوانات ہیں جو غیر مکلف ہیں ان وہ قیامت کے دن حساب کتاب کر کے پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہیں قرآن کریم میں ہے کہ جب ان کا حکم ہوگا کہ کونو ترابن تو کافر یہ کہے گا کہ کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا ہے مگر اس کو مٹی نہیں کیا جائے گا اس کے لیے جہنم بنائی ہیں یہ جو مخلوقات ہیں جن کے لیے آخرت میں دوسری دنیا میں جنت اور جہنم نہیں ہیں ان کو مٹی بنا دیا جائے گا مٹی ہو جائے گا ان کو بھی روزی روٹی پہنچاتے ہیں یہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے سب کو پہنچاتے ہیں مکلف مخلوق ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں غیر اللہ کے مخلوق کی بندگی پوجا کرتے ہیں سب کو روزی روٹی پہنچاتے ہیں اور دیگر مخلوقات کو بھی روزی روٹی پہنچاتے ہیں یوں بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم ساتھ میں آئے مگر بسم اللہ قرآن کے ایک مستقل آئے تھے اور یہاں سورہ فاتحہ میں بھی یہی دو سورتیں آئی الرحمن الرحیم رحمن پہلے اس لئے آیا کہ وہ رب العالمین کی دلیل ہے کہ سارے جہانوں کے بالنہر اللہ اس لئے ہیں کہ وہ رحمن ہیں لیکن جب رحمن کا تذکرہ آیا تو رحمن کا بھی ساتھ میں تذکرہ آیا یہ چودی دامن کا ساتھ ہے اور جب رحمن کا تذکرہ آ گیا یعنی دوسری دنیا میں اللہ کی رحمت خاص مومنین ہی کے لئے ہوگی انہیں کے لئے جنت ہوگی تو اب آخرت کا مسئلہ شروع ہوگیا رسالت کا مسئلہ بعد میں آئے گا آخرت کا مسئلہ شروع ہوا مالک یوم الدین جزا کے دن کے مالک اللہ ہیں جب اللہ مالک ہیں تو وہ صرف مومنین کو پررحم کر کے ان کو جنت میں دیں تو ان کو کر سکتے ہیں ایسا اور اس دنیا میں ہمارا بھی ملکیت کا حق تسلیم کیا گیا ہے یہاں بھی ہر چیز کے مالک اللہ ہی ہیں لیکن اللہ مالک تو ہے مگر ہمارا بھی ملکیت کا جزوی ملکیت کا حق تسلیم کیا گیا ہے مثال دو میں سوئے توبہ میں ایک آیت ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیے ہیں ان کے مال بھی خرید لیے ہیں ان کی جانیں بھی خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے مبی کیا ہے ہماری ہماری جان مال یہ مبی ہیں بیچنے والے کون ہے ہم بندے خریدنے والے کون ہے اللہ سمن کیا ہے جنت اور وہ جنت وقت پر ملے گی فالن نہیں ملے گی دہلی میں میں کاروبار کرتا ہوں اور میں کاغذی کے ہاں سے کاغذ خریدتا ہوں اور کتابیں شپواتا ہوں تو ہماری یہاں کاغذیوں کے یہاں یہ اصول ہے کہ ہم کاغذ ادھار لیتے ہیں اور پندرہ دن میں پیمنٹ کرتے ہیں اور پندرہ دن سے زائد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سود لگاتا ہے اگر غیر مسلم ہے تو وہ سود لگاتا ہے لیکن پندرہ دن کے اندر پیمنٹ کریں گے تو وہ تو کیش پیمنٹ ہے تو پندرہ دن کا پیمنٹ کیش پیمنٹ ہے تو اللہ تعالی جو پیمنٹ کریں گے جنت دیں گے وہ تو پندرہ دن میں ایک دن سے بھی پہلے پیمنٹ کریں گے اور اللہ کا سچا وعدہ ہے بہرحال اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بائے اپنی چیز بیچتا ہے خریدار خریدتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہماری نفوس بھی ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے اموال بھی ہمارے اپنے ہیں جب ہی تو ہم نے بیچے اور اللہ تعالی نے خریدے اور اگر یہ ہر چیز اللہ ہی مالک ہے تو پھر بیہ کیسے ہو جائے گی اور جب دوسری دنیا شروع ہوگی تو پھر کسی کی کوئی ملکیت نہیں سوہ مومن میں آیت ہے کہ میدان قیامت میں جب قیامت شروع ہو جائے گی میدان قیامت میں ایک سوال ہوگا لمن الملک اليوم آج حکومت کس کے لئے ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوا کیونکہ کسی کے لئے حکومت ہے ہی نہیں پھر اللہ ہی کی طرف سے جواب آئے گا لِلَّهِ الْوَاِدِ الْقَحَارِ آج حکومت اللہ کی ہے جو ایک ہیں اور غالب ہیں سب پر انہیں کی حکومت ہے اور کسی کے نہیں یہ سائے سے معلوم ہوا کہ جب دوسری دنیا شروع ہوگی تو پھر یہ جو جزوی ملکیتیں ہیں یہ ملکیتیں ختم اور اس دنیا کے اندر یہ جزوی ملکیتیں ہیں یہ ملکیتیں محتبر ہیں پس اس دنیا میں تو ہم سب مالک ہیں یہ کہتا میں گھر کا مالک ہوں وہ کہتا یہ کھیت کا مالک ہوں وہ کہتا میں فیکٹری کا مالک ہوں وہ کہتا میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں اس کا مالک ہوں لیکن آخرت میں کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا جس کا کوئی مالک ہو تو بہرار اللہ رحمان ہے اس دنیا کے تعلق سے کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے جزوی ملکیت تسلیم کی ہے اور یہ جو جزوی ملکیت ہے اس ملکیت سے جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے ہم جو کماتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ ہم نہیں روزی پہنچا رہے اپنے آپ کو یہ بھی اللہ کا رزق ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک ہی مارکٹ میں دو بندے ایک ہی دکان کرتے ہیں ایک تیر جاتا ہے مزے میں رہتا ہے مالدار ہو جاتا ہے اور دوسرا ڈوب جاتا ہے اور اس کے آمدنی کم ہو جاتی معلوم ہوا کہ یہ دکانیں ہیں اور ہمارا جو کاروبار ہے دو آدمی نوکری کرتے ہیں ایک ہی نوکری دونوں کے سلیری برابر ہے اس کی بھی پانچ ہزار اس کی بھی پانچ ہزار ایک جو ہے ساب مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہزار دو ہزار کا مخلوق ہو جاتا ہے اور ایک کے ہزار دو ہزار بچ جاتے ہیں معلوم ہوا کہ نوکری وہ جو تنخواہ یہ وہ رزاق نہیں ہے رزاق تو اللہ ہیں وہ جس کو جتنی روزی دیں بہرحال ہمارے پاس جو کچھ کاروبار ہے یہ کاروبار سے جو ہم کما کر کھاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے بلکہ کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو حرام کھانا پڑا بھوک مری کے نوبت آگئی اور کھانے کے لئے حلال کوئی چیز نہیں تھی اور اس نے حرام کھایا تو وہ حرام بھی رزق ہے کتابوں میں علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حرام بھی اس کے لئے حلال ہو جاتا ہے جب حلال ہو جاتا ہے دوریس کو ہو گیا بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا مثلا میں سمجھا رہا تھا کہ اس دنیا کا شیپ انداز اور آخرت کا شیپ انداز مختلف ہے اس دنیا میں جزوی مخلوقہ جزوی ملکیت تسلیم کی گئی ہے آخرت میں تسلیم نہیں کی گئی تو اس لئے الرحمن کے بعد الرحمن تو رب العالم ان کی دلیل کے طور پر آیا اور الرحمن کے بعد الرحیم چولی دامن کا ساتھ تھا اس لئے آیا اور جب الرحیم آیا تو پھر آخرت کا مسئلہ مالکی اومد بھی نہ آیا کہ اللہ تعالی ہی قیامت کے دن کے مالک ہیں ان کے علاوہ کوئی مالک نہیں وہی جس کو جو خاص کر ہیں مومنین کو جنت دیں دنیا میں کافی کو بھی بہترین روزی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اگر اس کو جنت نہ دیں تو ان کو حق ہے اس لئے کہ وہ مالک ہیں یہ تین آیتیں ہوئی ہیں یہ تینوں آیتیں اللہ کی تعریف میں ایک حدیث شریف ہے اور عالی درجہ کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر ہر آیت الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر ہر آیت پر رکھتے تھے یہ حدیث الگ ہے وہ ایک دوسری حدیث ہے جو عالی درجہ کی صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی کہتا ہے حمیدن ربی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر وہ ٹھہر کر کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے مجدن ربی میرے بندے نے میری گزرگی بیان کی پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے اصنا علی ربی میرے بندہ نے میری تعریف کی حضرت شاہ علی اللہ صاحب علی الرحمن حجت حجت اللہ میں اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آیت پر رکو اور اقل کے کان سے اللہ کا جواب سنو ہمارا حال یہ ہے عربی نہیں جانتے تو ہمارا حال یہ ہے کہ دو ساس میں پور ایک فاتح بازا ترابی میں ایک ساس میں پورا کر لے اور بازا دو دو تن تن آیت ملا کر پڑھ لے حضرت امی سلمہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علی سلم سوئے فاتح کے ہر آیت پر رکھتے تھے اور حضرت شاہ علی اللہ صاحب نے کہا کہ آیت پر رکھ کر اقل کے کان سے اللہ کا جواب سنو الحمد للہ رب العالمين اب اللہ کہیں گے حمیدن رب اسے سنو پھر کہو الرحمن الرحیم تو اللہ کہیں گے اسنا مجد رب اسے سنو پھر آگے بڑو مالک یوم الدین پھر اس کو اللہ کی جواب سنو اسنا علی رب تو بہرحال یہ تین آیت اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہیں اور اس میں دو مسئلے آگئے ایک مسئلہ تو توحید کا آگیا اور ایک مسئلہ آخرت کا آگیا آخرت کے مسئلے کو بعد میں آنا چاہیے لیکن یہاں کیونکہ رحمان کے ساتھ رحیم آگیا اور وہ جولی دامن کا ساتھ ہونے دونوں ساتھی آتے ہیں بسم اللہ بھی ساتھ آئے ہیں بسم اللہ میں بھی ساتھ آئے ہیں یہاں بھی ساتھ آئے ہیں تو اس لئے آخرت کا مسئلہ رحیم کی تعلق سے آخرت کا مسئلہ مقدم کر دی دوسری اس کے بعد تین آئیت آئیں گی رسالت کے مسئلے میں رہے تو لمبا مسئلہ ہے تو جو مختصر مسئلہ ہوتا ہے اسے مقدم جلدی بھی یان کرتے ہیں لمبے مسئلے کو پیچھے کرتے ہیں تو یوں آخرت کا مسئلہ پہلے آئے گا ہے رسالت کا مسئلہ بعد میں آئے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ رسالت کے مسئلے میں دلیل رسالت قرآن کریم ہے اور اگلی جو صورت شروع ہو رہی ہے وہ قرآن کریم کے اہمیت سے شروع ہو رہی پھر حدر للمتقین اس کے بعد دوسرا مزدون شروع ہو گا تو اگلی جو حدیث ہے وہ قرآن کریم کے فضیلت سے شروع ہو رہی ہے جو دلیل رسالت ہے یعنی نبی پاک اللہ کے رسول نے کیا دلیل ہے کہ دلیل یہ قرآن ہے اس قرآن میں یہ تیس پاوہ کا قرآن ہے اتنا موٹا سا قرآن کریم ہے پورا رمضان پڑھتے ہیں تب جا کر پورے ہوتا ہے قرآن اور یہ ایک دن میں نہیں لکھا گیا تیس سال میں نازل ہوا ہے اس پورے قرآن قریب میں آپ کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے انگلی رکھنے کے کہیں جگہ نہیں حالانکہ قرآن قریب ماضی کے احوال بھی بیان کرتا ہے کہاں سے کائنات جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے لے کر کہ احوال بیان کرتا ہے اور آئندہ کے بھی احوال بیان کرتا ہے کہاں تک قیامت تک بلکہ عبد تک بیان کرتا ہے اور ماضی میں جو لوگ گزرے ان کے قصے بھی بیان کرتا ہے آئندہ جو احوال پیش آئیں گے وہ بھی بیان کرتا ہے لیکن آج چودہ سو سال گزر گئے آج تک آسمان و زمین جو اللہ نے کائنات پیدا کی ہے تو قرآن کے جو دلائل ہیں وہ تکویی نیات کو ٹچ کرتے ہوئے چلتے ہیں آج تک کوئی انگلی نہیں رکھ سکا کہ قرآن کا یہ مضمون صحیح مدقی پریزگار بندے ہیں انبیاء بھی پریزگار موتا محتاج ہیں اولیاء بھی محتاج ہیں کوئی مستغنی نہیں اس کی ہدایت سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل آگے آ رہی ہے اس کے ساتھ رسالت کے مسئلے کو متصل کرنے کے لیے رسالت کے مسئلے کو پیشے رحمان الرحیم کوئی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ دو صفت آئی ہیں کیوں آئی تو میں نے اس کا جواب دیا بسم اللہ تو قرآن کے مستقل الگ آیت ہے وہ صحابہ نے ہر صورت کے شروع میں لکھا ہے اور یہاں سور فاتحہ میں تو دامن کا ساتھ اور جب الرحیم آیا خاص رحمت کا تذکرہ آیا تو پھر آخرت کا مسئلہ مالی کی امید دن کا آگیا یہ تین آیتیں میں نے سمجھائی آگے کی آیتیں کل انشاءاللہ سمجھاؤں گا وآخر دعوانان الحمد اللہ رب لہا دیوی